پلیز ٹاک آباوٹ فورس میریج فورس سیک آف کیا لکھاو ہے یہ کیا لکھاو ہے مسلم مسلم نہیں لکھاو ہے یہ فورس میریج زبردستی کی شادی بات نہیں کس کے واسطے مسلمان جنگ جنریشن کے واسطے لکھاو ہے تو زبردستی کی شادی جائز نہیں احادیث میں کئی ایسے رشتے نبی نے تڑھوائیں بچیوں کی شادی کی گئی فورس کر کے زبردستی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رشتہ ختم کروا دی حالکہ جس سے شادی اسی بلکل فٹ پارٹ تھا صحیح تھا بلکل اور جس نے کی وہ بھی بلکل نیک تھے مگر نبی نے منع کر دی مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے انہوں نے کسی لڑکی کو نکا کا پیغام بھیجا تو لڑکی کے ولی نے قبول کر کے زبردستی ان کا نکا مغیر ابن شعبہ سے کرا دیا جو ولی تھے حالکہ ولی کے نکا کی تو بڑی ویلی ہوئے لیکن وہ لڑکی کسی غریب سے شادی کرنا چاہتی تھی تو جب نبی کی خدمت میں یہ کیس آیا تو مغیر ابن شعبہ اس حدیث کے راویے کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے چھین کے وہاں دے دی گئی جس سے وہ چاہتی تھی یعنی نبی نے اس نکا کو قبول نہیں کیا تو بھائی ہمارے پاس اسلام ہے اس میں اللہ کے حکامات ہیں مسلمان بنے تو پورے مسلمان بنے کیوں اپنی زبردستی چھوٹ دیکھو ایسے یہ جیسے بچے کو نہیں جل چاہ رہا پراتا کھانے کا گن پوائنٹ پہ آپ سوچیاں کھلا رہے ہو تو ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں بچے کی صحت اچھی ہوگی کیا خیال ہے جو چیز کھانے کا دل نہیں چاہ رہا وہ زبردستی جب پیٹ میں ٹھوسا جائے گا تو وہ جزے بدن نہیں بنتا بلکہ فائدے کے بجائے کیا ہوتا ہے نقصان تو اسی طرح بچی یا بچہ جہاں نہیں چاہ رہا اس کا دلی مائل نہیں ہو رہا زبردستی الفی سے چھپکا دیا دونوں کو ٹھوس دیا اکھٹے ہتھی خوشی زندگی گزارو وہ کہیں ہسی آئی نہیں رہی اس کو دیکھ کے تو رو نہ آ رہے اس کو دیکھ کے کیا آ رہے وہ ایک آدمی کی شادی ہو گئی اس کے اببہ نے زبردستی کرا جا تو وہ نہیں چاہ رہا تھا اب جب پہلی رات تھی تو بیگم نے اس سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں آپ کے کن کن رشتداروں سے میں پردہ کیا کروں اس نے گھونگٹ اٹھایا اور کہا صرف مستے کر لیا کرو باقی کسی سے کرنے کی ضرورت باقی کسی سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بستورت سے نکا نہ کریں لیکن بعض دفعہ بستورت سے بھی انسان نکا کرتا ہے اس میں کچھ فائدے ملتے ہیں صلیقے والی ہوتی ہے خاندان اچھا ہوتا ہے لیکن یہ چوائس کسی ہے جو نکا کرنا چاہ رہا وہ اس فیصلہ کرے کہ مجھے کہاں کرنی ہے اور وہ ایک اور چھٹکلہ سنا دیتا ہوں آپ لوگ ٹھکے میں ہیں ایک قاضی صاحب نے نکا پڑھایا نا تو نکا پڑھا کے دولا سے کہا میری فیس دے دو دولا نے کہا کتنی تو قاضی صاحب بڑا جوش آئے انہوں نے کہا ایسے بولوں گا تو دیگہ نہیں کہا کہ جتنی تمہاری دولن تمہیں اچھی لگے اتنی دے دو اس کا خیال تھا بھئی دولن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا پہلی رات ہو دولن تو بارہا اچھی لگتی بھی تو پہلی دفعہ ہے پہلی دفعہ دولن کو دیکھ رہا ہے تو دولا نے کہا کہ ٹھیک ہے دولا نے جو ہے وہ صرف دس روپے دے دی قاضی صاحب کو بڑا غصہ آیا اتنے میں ہوا چلی دولن کا تھوڑا سا گھنگڑ ہٹ گیا قاضی صاحب نے پانچ روپے واپس کر دی قاضی صاحب نے کہا دس روپے کیا ہیں بعض رفعہ دولن کیا یہ ڈیزائن ہوتا ہے بعض رفعہ دولا اسی سٹائل کا ہوتا ہے دولن کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا اببا کیا لے آئے ہو کوئی تھوڑی سی میچنگ تو دے یہ صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے ایک صحابی آ کے اببا نے ان کی شادی کا راضی ایک صحابی سے صحیح بخاری کی حدیث ہے اس صحابیہ انتہائی خوبصورت تھی اور وہ جو صحابی تھے وہ بیچارے اخلاق کے تو اچھے مگر صورت کے لحاظ سے بلکل ان کے ان کے میار کے نہیں تھے بلکل ہی اپوزٹ ان کے تو وہ صحابیہ فوراں پہنچ گئی نبی کے پاس اور اس کہا یا رسول اللہ میں نہیں ناممکن ہے منہ لیے گزارہ کرنا دیندار ہیں اخلاق اچھے ہیں مگر نہیں میں خوبصورت ترین عورت ہوں مدینہ کی اور وہ بلکل ان کا قد بھی چھوٹا رنگ بھی سے آئے تو بلکل انہوں نے کہا تو نبی نے بلا کے ان کے شوہر کو کہا بھئی ان کو طلاق دے دو مہر واپس لو ٹھیک ہے اور ان کو طلاق دوں کیونکہ پتا تھا نہیں چل سکے گی آپ اس میں گاڑی تو اس لیے مالدین کو چاہیے کہ بچوں کی شادی تو کرائیں مگر زبردستی نہ کریں جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہیں کرانے ہیں ہو گیا اب اس کافی ہے موسیقی